بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج مقامات حریری کا سبق نمبر انسی ہیں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے فَلَوْ أَنَّ كَرْبًا مُتْلِفٌ سَلَهْكَرْ قَبْلَ استِنَارَتِ بَدْرِهِ تَكْ تو آئیے شروع کرتے ہیں فَلَوْ أَنَّ كَرْبًا مُتْلِفٌ پس اگر کوئی مصیبت حلاق کرنے والی ہوتی لَتَلِفْتُ مِنْ كُرَبِي الْمُقِيمَ تو میں اپنے مقیم یعنی دائمی مسائب سے البتہ حلاق ہو جاتا اَوْ يُفْتَدَ عَيْشٌ مَضَى یا اگر گزری ہوئی زندگی کا فدیہ دیا جا سکتا لَفَدَتُّهُ مُحْجَتِي الْكَرِيمَ تو میں قربان کر دیتا فیدا کر دیتا اپنی اس شریف جان کو یعنی اگر گزری ہوئی حسین زندگی کو فدیہ دے کر لٹایا جا سکتا تو میں جان بھی اس کو لٹانے کے لیے قربان کر دیتا اس کو فیدا کر دیتا فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْفَتَحْ مِنْ عَيْشِهِ عَيْشَ الْبَهِيمَةِ پس موت بہتر ہیں جوان کے لیے اس زندگی سے جو چوپائوں جیسی زندگی ہو تَقْتَادُهُ بُرَتُ السِّغَارِ إِلَى الْعَظِيمَةِ وَالْحَظِيمَةِ اس حال میں کہ زلت کی نکیل اس کو کینچ رہی ہو إِلَى الْعَظِيمَةِ بھڑی وَالْحَظِيمَةِ اور تھوڑ دینے والی مصیبتوں کی طرف وَتَرَسِّعْ سِبَاعَةِ تَنُوشُهَةِ اور اس حال میں کہ تُو دریندون کو دیکھے تَنُوشُهَةِ کہ وہ نوچ رہے ہو اَيْدِ الزِّبَاعِ الْمُسْتَظِيمَةِ بِجُو جیسے ظالم ہاتھ یعنی اس حال میں کہ وہ دریندون کو دیکھے کہ ظالم بجون کے ہاتھ انہیں نوش رہے ہیں یعنی شریف پر جو ہیں رزیل غالب آ رہے ہیں ظلیل جانور وہ شیر جیسے طاقتور اور بہادر جانور کو نوش رہے ہیں تو پھر ایسی حالت میں مرنا بہتر ہے زندہ رہنے سے وَزَّمْبُ لِلْاَيَّامِ اور سارا قصور زمانے کا ہے لَوْ لَا شُؤْمُهَا اگر اس کی نحوست نہ ہوتی لَمْ تَنْبُشِّيْمَا تو عادت ناموافق نہ ہوتی وَلَوْ اَسْتَقَامَتْ قَانَتِ الْأَحْوَالُ فِيهَا مُسْتَقِيم اور اگر یہ استقامت دکھاتی درست اور مستقیم رہتا تو احوال بھی مستقیم اور ٹیک رہتے ہیں قَانَتِ الْأَحْوَالُ فِيهَا مُسْتَقِيم تو پھر یہ حالت ہماری نہ ہوتی سُمَيْنَ خَبَرَهُ نَمَا إِلَى الْوَالِ پھر اس کی یہ خبر والی کی طرف بڑی اس کی طرف پہنچی فَمَلَأَهُ فَاهُ تو اس نے اس کے موکھو بر دیا بِاللُّ عَالِ موتیوں سے وَسَامَهُ اور اس کو مکلف بنایا اس بات کا اَن يَنْظَوِيَ الْأَحْشَائِهِ کہ وہ اس کے درباریوں کے ساتھ خاص لوگوں کے ساتھ ملے وَيَلِي دِوَانَ اِنشَائِهِ اور اس کے انشاپ پردازی کی مجلس کی ذمہ داری قبول کر لے اس کا والی بن جائے فَأَحْسَبَهُ الْحِبَاءُ تو اس کے لیے وَحِعَتِيَ کافی ہوا وَظَلَفَهُ عَنِ الْوِلَایَتِ الْعِبَاءُ اور روکے رکا ولایت قبول کرنے سے الْعِبَاءُ انکار نہیں قَالَ الْرَاوِي راوی کہتے ہیں وَكُنْتُ عَرَفْتُ عُودَ شَجَرَتِهِ میں نے اس کے درخت کی لکڑی کو پہچان لیا تھا قبول اِنَعِ ثَمَرَتِهِ اس کے پل کے پک جانے سے پہلے وَكِدْتُ اُنَبِّهُ عَلَا عُلُوِ قَدْرِهِ اور قریب تا کہ میں متنبع کرتا اس والی کو اس کے بلندی بلندی پر یعنی اس کے قدر و قیمت کی بلندی پر قبول اِسْتِنَعَرَتِ بدری ہی اس کے چاند کے روشن ہونے سے پہلے فَلَوْ أَنَّ كَرْبًا مُطْلِفٌ کرب مصیبت کو کہتے ہیں قرب اس کی جمعاتی ہیں جیسے دوسرے قطعے میں ہیں اور مُطْلِفٌ حَلَاک کرنے والا اَتْلَفَ يُطْلِفُ اِطْلَافًا مُجرد میں اَتْلِفَ يَطْلَفُ اَتْلَفًا سہی حَلَاک کرنا اَلْمُقِيمَ اَقَامَ يُقِيمُ اِقَامَتًا یعنی اَثَّابِتَ دائمی مُقِيم اَوْ يُفْتَدَ اَفْتَدَى 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 اَن فِدِيَم دیا جا سکتا فَدَا يَفْتِي فِدِيَن عَيشٌ مَضَا اس زندگی کا جو گزر چکی ہوتی ہیں مَضَا يَمْضِي یعنی جو گزشتہ ہوتی ہیں لَفَدَتُّهُ فَدَا يَفْتِي فَدَاً تمہیں قربان کر دیتا مُحجَتی مُحاج اس کی جمعاتی ہیں الْكَرِيمَ اپنی سے شریف اور عزاز و اکرام والی جان کو مُحجَ جان کو کہتے ہیں فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْفَتَا موت موت جو ہیں وہ خیر بہتر ہیں لِلْفَتَا فَتَات اس کی جمعاتی ہیں جوان کے لئے مِنْ عَيشِهِ عَيشَ الْبَحِيمَ بَحِيمَ جانور جیسی زندگی یعنی اگر کسی کی زندگی جانور جیسی زندگی بن جائے اور بدحالی اور خستحالی اس کو نوچ ڈالیں تو پھر اس کے لئے اس زندگی سے بہتر ہیں کہ وہ مر جائے تَقْتَادُهُ یعنی ایسی زندگی جو اس کو قَعْدَ يَقُودُ قَوْدًا سے ہیں اَقْتَادَ يَقْتَادُ اَقْتِعَادًا قَعْدًا بُرَةُ السِّغَارِ بُرَةُ یہ نکیل کو کہتے ہیں السِّغَار یعنی زِلَّت زِلَّت کی نکیل جو ہیں وہ اس کو قَعْدًا ویسے بُرَة ہر اس حلقے کو کہتے ہیں جو زیورات کے طور پر استعمال ہوتا ہو الَلْعَطِيمَةِ وَالْحَضِيمَةِ بڑی مصیبت کی طرف اور حضیمہ حضم یحضم حضمن تھوڑ دینے والی تو کمر تھوڑ دینے والی مصیبت کی طرف وَتَرَسِّبَاعَ تَنُوشُحَ اور یہ ایک نسخے میں یارابی ہیں اور وہ دیکھے درندوں کو تَنُوشُحَ عَيْدِ الزِّبَاعِ کے بجو جیسے زلیل جانور کے ہاتھ اس کو نوچ رہے ہو الْمُسْتَظِيمَةِ یعنی ظالم استضام یا استضیم استضام ظلم والا تو سباع سباع سے مراد شیر اور طاقتور جانور ہیں تَنُوشُحَ نَاشَ يَنُوشُ نَوشًا کسی چیز کو نوچنا عَيْدِ يَدُن کی جمع ہے اور یہ فاعل ہے تَنُوشُكَ الزِّبَاع زباع یہ زبعن کی جمع ہے بجو اور گفتار کو کہتے ہیں المستضیمہ یہ اس میں فاعل ہے ظلم کر کے ظلیل کرنے والی وَزْزَنْبُ اور گُنَا ذُنُوب اس کی جمعاتی ہیں قصور لِلْأَيَّامِ زمانے کا ہے لَوْ لَا شُؤْمُهَ اگر اس کی نَسُوح نَهُوسَت اور بدشگونی نَهُوتِي شَأَمَ شَأُمَ يَشْأُمُ شَأْمَةً منحوس ہونا دور ہونا اپنی جگہ قرار نہ پکڑنا شیمہ عادت کو کہتے ہیں شیم اس کی جمعاتی ہے یعنی عادت پھر ناموافق نہ ہوتی وَلَوْ اِسْتَقَامَت اِسْتَقِيم اِسْتِقَامَتَ اگر یہ درست اور مستقیم رہتا کَانَتِ الْأَحْوَالُ فِيهَا مستقیمہ تو پھر تمام کی تمام احوال بھی اس میں ٹھیک رہتے سُمَئِنَّ خَبَرَهُ نَمَا الْوَالِ خَبَرَ يَخْبُرُ خَبْرًا خبر کو کہتے ہیں چونکہ خبر بھی کسی چیز کو جانچتی ہے اس لیے اس کا مطلب ہے جانچنا تو نَمَا نَمَا يَنْمُ نُمُون پہنچنا اور بڑھنا الْوالِ والی کی طرف حاکم فَمَلَأَ فَاهُ مَلَأَ يَمْلَأُ مَلْأَ بَرْنَ فَاهُ اس نے بَرَ یعنی بر دیا اس کے موکو فا سے مراد کم ہے بِالْوَالِ لُوالِ لُؤْلُون کی جماحے لُؤْلُمُوتِ کو کہتے ہیں وَسَامَهُ سَامَ يَسُومُ سَوْمَنُ اور اس کو مکلَّف بنایا اَيَّنْظَوِيَ اَلَا اَحْشَائِهِ اَحْشَائِهِ اَحْشَائِ یعنی خاص لوگوں میں وَيَلِي وَلَا يَلِي وَلْيَنْ وَالِي بَنِ دِوَانَ اَنشَائِهِ اس کی اَنشَائِ پردازی کی مجلس کی فَأَحْسَبَهُ اَحْسَبَ يُحْسِبُ احْسَابًا یعنی کافی ہونا تو اس کے لئے کافی ہوا الحباعتی کو کہتے ہیں حبا يحبو حبون دے دینا عطا کرنا وَظَلَفَهُ ظَلَفَ يَظْلِفُ ظَلْفًا اور روکا اس کو عن الولایت یعنی ولایت کے قبول کرنے سے الْعِبَاءُ عَبَاء يَعْبَاءً انکارنے قال الرابی رابی کہتے ہیں وَكُنْتُ عَرَفْتُ عُودَ شَجَرَتِهِ شَجَر اشجَار اس کی جماعتی ہیں اور عُود یاد عَرَفْتُ عَرِفَ يَعْرَفُ عَرَفَ يَعْرِفُ معرفتا میں نے پہچان لیا اس کے درخت کی لکڑی کو قبل ایناعی سمرتی ہیں ایناع پکنے کو کہتے ہیں ایناع یونعو ایناعن ینعا یینعو ینعن یونعن پک جانا سمرہ اثمار پل وَكِدْتُ اُنبِّهُ نبَّح یونبِّهُ تَنبیحا میں متنبع کرتا عَلَى عُلُوِ قَدْرِهِ عَلَى يَعْلُوِ عُلُوَنْسِهِ یعنی اس کی قیمت کے زیادہ اور بلند ہونے پر قبل استنارہ تِبَدْرِهِ استنارہ يستنیلو استنارہ تن روشن کرنا نارہ ينور نورنسی بدری ہی بدر چاند کو کہتے ہیں اس کے چاند کے روشن ہونے سے پہلے یہاں اس سے مراد اس کے چہرے کا روشن ہونا ہے یعنی میں اس کے ناز و انداز سے جان چکا تھا کہ یہ کون ہے لیکن میں نے اس کو جو ہے وہ واضح نہیں کیا تو آج کے سبق میں ہم نے اسکورہ عبارت کا ترجمہ اس کی تشریح اور الفاظ کی لغوی صرف تحقیق بیان کی امید کرتا ہوں کہ آپ ازرات اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں گے والسلام